موسیقی سبی کا آغاز کرتی ہوں اور میرے میسیج میں وہ تمام باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی دعائے خیر ہیں اور آپ کو اپنوں کے قریب کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا خیال میں ایک ایسا جملہ ہے کہ شاید آپ کے ساتھ کسی کا بلڈ ریلیشن نہ بھی ہو تو ایک دوسرے کا خیال لگے بات آج میں یہ کہنا چاہتے ہوں کچھ لوگوں کو آپ جانتے نہیں ہیں کچھ لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن وہاں پر میرے رب کے وہ الفاظ میرے نبی کے وہ الفاظ ہمارے کانوں میں آتے ہیں کہ جو انسانیت کو اجاگر کرتے ہیں جس میں لسانیت کہیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی ایسا ہے کہ نہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ کہیں روڈ پر چل رہے ہوتے ہیں کسی کو روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ آپ کا کیا لگتا ہے کچھ نہیں لگتا لیکن پھر بھی آپ انسانیت کے ناتے جا کر پوچھتے ہیں آپ یہ پوچھتے ہیں ارے بھئی آپ کونسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا سر پھٹ گیا ہے ارے آپ میرے مذہب سے ہیں کہ نہیں کہیں آپ کرسچن تو نہیں ہیں کہیں آپ میرے اللہ کو تو نہیں مانتے ہیں آپ یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں جبکہ ہم زندگی میں ہمیشہ اپنے مذہب کو سب سے آگئے ہیں انسان کا سب سے خوبصورت مذہب اس کی انسانیت ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بہت برے مراحل سے گزرنے لگتے ہیں ہم جب انسانیت کو پاؤں میں پامال کرنے لگتے ہیں روندنے لگتے ہیں تو پھر ہم حیوانیت کو پریزنٹ کرنے لگتے ہیں ہم دوسروں کے روٹی کو یعنی کہ جو روزی کمان نکلا ہے اس کے پیسے چھین کے اپنے اولاد کے موں میں لکمیں ڈالتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے کوئی جیت حاصل کر لے کیا آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے پھر میں کہتی ہوں جو یہ چوری کرتے ہیں یا ڈکیتی کرتے ہیں یا جو بھی ایسا کچھ کرتے ہیں کیا ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں کیا ان کے گھر والے خوشحال ہوتے ہیں میں کہتی ہوں کبھی بھی نہیں اور پھر میں کہتی ہوں وہ بھی کسی کے بچے ہوں گے کسی کی اولاد ہوں گے اور کتنا ایسا میں ابھی ریسنٹلی ہماری عوام اتنی اگریسیو ہو گئی ہے آپ نے نوٹ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو جب ڈکیتی کرتے پکڑا جاتا ہے تو ان کو سرے عام جلا دیا جاتا ہے ان کو فائر کر کے مار دیا جاتا ہے کیونکہ اتنی اگریسیو ہو گئی کیونکہ ایک سفید پوش باپ اپنی بیٹی کی جب شادی کرنے کے لیے تنکہ تنکہ جوڑ کے ایک ایک روپیہ جمع کر کے جب وہ کسی بینک میں جمع کرواتا ہے جب وہ ساتھ آٹھ لاکھ روپے لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اس سے وہ دو بندے اس بزرگ بندے سے چھین رہا ہوتے ہیں اس پوٹلی کو اور وہ اپنی طرف کھیچ رہا ہوتا ہے اسے یہ نہیں معلوم کہ مجھے گولی لگ جائے گی لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ میری بیٹی کا گھر بسے گا نہیں اس پہ لکھا ہوا نہیں ہے نوٹ پہ کیا کروں اس نوٹوں پہ اس بوری پہ اس نے جو پیسے لے کے جا رہا ہے اس بیگ پہ لکھا نہیں ہے میری بیٹی کی شادی ہو گئی خدا کا خوف ختم ہو گیا انسانیت کہیں نظر نہیں آ رہی جب وہ دو جوان لڑکے اس بزرگ سے بائک پر پیسے چھین رہے تھے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ ٹوپی میں پہناوا وہ بندہ میری آنکھوں کے آگے ایسے ہا رہا ہے سفید کپڑوں میں وہ داڑی میں وہ بابا جی کی ٹانگوں میں بھی سانس ختم ہو گیا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا جائے گا ویڈان جگہ تھی وہ کھینچ ہے اپنی طرف وہ اپنی طرف کھینچ رہے تھے انہوں نے بابا کو دھکا دیا اور وہ پیسے لے کے بھاگ گئے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیا ماں باب کی تربیت ہے ہر بات ہم گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں پھر ہماری آزمائش اس رب نے جو ہم سے آزمائش لے رہا پھر اس کا وہ کہاں چلی جائے گی کہیں نہ کہیں تو ہماری آزمائش ہوگی نا آپ یہ کیا کرنے نکل گئے ہیں یہ کون سا سر پہ کفن باندھ لیا ہے جو اپنوں کو لوٹنے چلے ہیں یہ کون لوگ ہیں کبھی سوچتے ہیں ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں پہلے وہ آئے تھے تو ہم سب کا ریلیشن میرے رب نے کچھ ایسا ایسا کرییشن کیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایک دوسری سے تعلق میں رہ سکتے ہیں اور یہ وہ سمندر ہے جس پہ کتنے پتھر مارو کتنی ڈنڈے مارو کتنی لکڑیاں مارو اس سمندر کو آپ جدہ نہیں کر سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے without any relation ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہے لیکن سب سے بڑا ریلیشن انسانیت کا ہے خدا کا خوف کریں آج ہم جو especially میں جو آپ کو یہ میسج دے رہی ہوں وہ اس لیے دے رہی ہوں کہ آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے جو گفتگو ہے وہ ہم نے ٹاپک بھی یہی سلکھ کے کہ آج جو کراچی میں ریشو بڑھ گیا کرائم کا اور آگے جو سیچویشن دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ انسان کو ultimate alarm بجنے لگتے ہیں کہ ابھی آگے کیا ہوگا تو اور بڑھیں گے کیونکہ اب جتنا آپ دیکھیں کہ ابھی سلاب آیا وہاں کتنے لوگ جو ہیں بے روزگار ہوئے کتنے لوگ ٹراول کر کے آئیں گے پہلے کیا ہوتا تھا ایک چھوٹے موڑے اچھا جی کسی کا موبائل چھین لیا تھوڑے پیسے چھین لیا جو بھی ہے لیکن اب دیدہ دلے ری اتنی ہو گئی ہے لوگ اب گھروں میں داخل ہونے لگ گئے دکیتیاں کرنے لگے اب تو میڈیا بھی محفوظ نہیں رہا ریسنٹ لی ابھی وائرل ہو رہا ہے نیجی میڈیا سے ریلیونٹ ہے اور ان کے کیمرے بغیرہ انہوں نے جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ لیے گن کے آگے کون بولتا ہے بھئی اب وہ کئی پکڑا جائے تو پھر اس کی خیر نہیں انہوں نے اس لڑکے سے جو ہے اپنے جو کیمرے ایک کیمرے کی کسٹ ہوتی ہے دو سے ڈھائی لاکھ ہو جاتی ہے ایسا ہے اب کچھ سوچیں اس بچے نے جو جوڑ کے پیسے اس نے کے بچے میں کچھ ویڈیوز بناوں گا سیل کروں گا اس طرح کچھ سیچویشنز ہوتی ہے اس کے وہ کیمرے چھین کے لے گے یعنی کی چار پانچ لاکھ کا اس کو نقصان دے کے چلے گے اور وہ رو رہا تھا لیٹریلی یعنی کی اس نے کہا میں دو ساعت سے میں اس پیسے کو جمع کر کے کہ میرے گھر میں زیادہ بات ہے شادی شدہ بند ہے ماں باپ رکھتا ہے کہتا ہے چلو یار میں ادھر سے تھوڑی انکم آئے گی میں گھر لے کے جاؤں گا آپ رزق حلال کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں یہ میں کیا بولوں یہ بالکل حرام ہے اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ نہیں کہ اب تو ڈکیٹی کی کسی کو بے روزگار کر دیا کسی کو لوٹ مار کر دیا جب انسان کسی کو مارتے ہوئے بھی نہیں رہتا کھیچم تانی میں فائر اچھا یہ ہوتا ہے ذہن میں چل اس کے پیر پہ لگ جائے تھوڑا مزاج وہ ہو جائے میرے ہاتھ سے یہ خون نہ ہو کسی ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کا قتل ہے آپ ڈریکٹ اس کو ایسی جگہ مارتے ہیں کہ وہیں پھڑک کے مر جائے پتہ نہیں اکلوتا ہوگا لادلا ہوگا چھے بہنوں کا وارث ہوگا چھٹے چھٹے بچے ہوں گی کچھ نہیں ہے آپ کو اب اس کی ابھی شاید وہ بچہ جس کے ابھی گولی مار کے لڑکے کا نام فنان ہے اور شریف ایسل پہ جو گولی ماری ہے وہ عمرے پہ جا رہا تھا کتنی بری بات ہے اور میں تو سوچ کے ہم اپنوں کو کسی دشمن کی مجھے لگ رہا ضرورت نہیں ہے ہم کہتے ہیں نا پڑوسی نے ایسا کر دیا فلانے ملک ہمارے بارڈر پہ وہ ملک یہ بولتے ہیں اب ہم لوگ اپنے دشمن بن گئے اب ہم نے انیشیلی جو دشمنیاں شروع کی ہیں اسے بولتے ہیں خانہ جنگی اندرونی جنگی یہ ہم لوگوں کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو خود ہی مار لیں گے کیسا ہے نہیں ایسا نہیں لیٹس سی آج آپ بھی ہمارے سے جوائن کریں اور بتائیں اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا پتہ نہیں ہم غصے پہ کابو نہیں پاسکتے ہم غربت برداشت نہیں کر سکتے جگہ جگہ کھانے کھرائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ یہ دو روٹی کی خاطر بھی لوگ قتل کر دیتے ہیں پانچ روپے انہیں نہیں معلوم اس کے جیب میں پانچ روپے ہیں یہ نہیں وہ تو بس کہتے ہیں بس جیب سے نکال دو موبائل چھین لو تو یہ ساری سیچویشنز جو ابھی کراچی میں پھیل گئی ہیں یہ حریسمنٹ ہو رہی ہے اور لوگ خوف اور راز کا شکار ہو گیا اب تو لوگ باہر نکلتے وہ بھی ڈرتے ہیں اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہتے ہیں یہ موبائل میں باہر لے کے جاؤں یہ نہیں لے کے جاؤں اب کسی کے ایک ایک روپے کی جڑی بھی وہ ہوتی ہے وہ تو بہت ڈرتا ہے وہ خوف زیادہ ہو جاتا ہے یہی میرے پاس ہے تو میں یہ بھی اگر میرے سے کوچھ چین لے تو میرے پاس دوبارہ اس کو خریدنا میرے لیتنا مرسکل مہنگائی بہت ہے مہنگائی بہت ہے اور سیچویشن بہت خراب ہو گئی ہے لائن آرڈر کا جو ہے سسٹم بڑا خراب ہو گئی ہے سسٹم بنایا نہیں جا رہا پنشمنٹ دی نہیں جا رہی کیا ہے بہت سارے سوالات ہیں کوسٹن مارک ہے ہمارے گیسٹ ہمارے آنسر دیں گے آج کا ٹاپک ہے کرائم یس کرائم ریشو پاک کراچی کا کس اروش پر پہنچ گیا ہے اور ہمارے ساتھی یہاں پر موجود ہیں سب سے پہلے میں بہت ہی ریسپیکٹفولی انداز میں میں ملواتا ہوں یہاں پر سوشل میڈیا ٹیم کے سوشل میڈیا ٹیم سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کا ریلیشنز یعنی کہ تعلق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ سے بھی ہے اور خرم ابباس بٹی صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں اور ہمارے دوسرے بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی ملواتے ہیں اندہان گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور یہ اکثر بہت سارے ایکٹیوٹیز میں کیونکہ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں تو بہت ساری ایکٹیویٹیز میں ماشاءاللہ بہت بہت خوبی برپور انداز میں اپنا کام پرفارمنسز دے رہے ہیں تو یہاں پر جنید زیدی سوشل ایکٹیویسٹ موجود ہے اسلام علیکم کیسے بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا جی ہم لوگ اپنی موضوع کا آغاز کرتے ہیں میں سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس جلتی ہوں خرم اباس بٹی صاحب کے پاس کیونکہ وہ سوشل میڈیا ٹیم کو دیکھ بھی رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا نولیج ہے اور وہ کیا کیا ان کی جو ٹیم نے کلیکٹ کیا ہے ان کے پاس اس وقت کرنٹ سیچویشن کراچی کی کیا ہے جی سر کیا کہیں گے اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو سب ہی آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ایک اہم اشیو پہ جو کراچی کا سب سے ہوت اشیو ہے اشیو تو بہت سارے ہیں جیسے سلاب کی آپ نے بات کی اس میں بہت بڑی آفت ہے پاکستان پہ اور خاص کر ہم جس سوبے میں رہتے ہیں وہ سوبہ پورا ڈوب چکا ہے اور ایک طرف تو پورا سوبہ ڈوب چکا ہے اور دوسری جانب ہم پہ جو یہ اسٹریٹ کرائم کا جن ہم پہ حاوی ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ کراچی کے شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے یہ قابل افسوس بھی ہے اور شربناک بھی ہے اور اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور آپ کے آپ نے اس اہم اشعور پہ ہمیں بلوایا جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ اپنے چینل کے تھو کراچی کی عوام کی آواز بنی اور ہمیں بھی اس آواز میں آپ نے شامل کیا اور دیکھیں یہ یہ ابھی آپ نے کہا کہ مہنگائی بہت ہے بالکل بہت مہنگائی ہے گریجولی چار پانچ سالوں سے گریجولی بھڑ رہی ہے لیکن ہم اس مہنگائی کے متاثر میں بھی ہوں سبھی آپ بھی ہیں جنید بھی ہیں یہاں جو کیمرہ میں ہیں وہ بھی ہیں آپ کی پوری ٹیم ہے کیا ہم نے ڈکیت جی شروع کر دی نہیں ہم اس ہی میں گزارہ کر رہے ہیں مسائل جو میرا تعلق وفاق کی پارٹی سے ہم اتحادی ہیں مسلمی قنون سے میرا تعلق ہے لیکن ہم بھی وہی بجلی کے بل دے رہے ہیں وہی ہم دوسری چیزیں خرید رہے ہیں لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کا نہ دین ہے نہ مذہب ہے نہ کوئی نسل ہے یہ ان کا ایک ہی کام کرائم انسان کی جان کی قدر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ذرہ برابر بھی نہیں ہے اور جب یہ عوام کے ہاتھ میں آتے ہیں تو پھر ان کا حال جو ہوتا ہے وہ عبرت کا نشان بنتے ہیں اس ٹاپک پہ میں تقریبا ہم چار پانچ مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گریجوی بھڑ رہا ہے بھڑ رہا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم جب بس میں ہم کالیج جاتے تھے یا ایک مثال تھی کراچی کی کہ کئی بزرگ کو دیکھتے تھے ہم بیٹھے ہوتے تھے ہم کسی لیڈیز کو دیکھتے تھے ہم جگہ چھوڑ دیتے تھے بھلے ہم جنٹ سائٹ پہ بیٹھے ہوں تو ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں بلکل لیکن کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں ان کی بہین کو یا ان کی ریلیٹیب کو رکشے میں بچی بیٹھی بھی ہے اس کو نہیں چھوڑا اس سے چین لیا اس سے پرس پھیک دیا پھر وہ بچہ جو اس کی ابھی شادی ہونے والی تھی اس کو قتل کر دی ایک موبیل کتنے کا آتا ہے اگر آپ اس کو بیچنے بھی جائیں تو بیس پچیس ہزار سے زیادہ نہیں بکتا آپ انسانی جان لے لیتے ہیں اس کے پیچھے فیملی ہوتی ہے سفر کرتے ہیں ایک ماں نے اپنے بیٹے کو پالا ہوتا ہے ایک بہن میں تو بڑا مشکل بہت مشکل ہے یہ چیزیں دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں ہم آرام سے بیٹھ کے لازمی بات ہے ہم بھی پولیس پہ تنقید کرتے ہیں ہم بھی اداروں پہ تنقید کرتے ہیں آپ کیوں نہیں لیکن اس کو اس کو روکنا نا ایک پورا مکنزم چاہیے اس کے لیے اور اس کے لیے عوام بھی ہمیں ویسی چاہیے شعور والی اب لازمی بات ہے کہ پسٹل کے آگے بعض وقات یہ ہم سب کے ساتھ ہو چکا ہے میرے ساتھ بھی ہو چکا تو وہ ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ یار آپ موبائل دے جو یار جان سے بڑھ گے تو نہیں پھر لے لیں گے لیکن اس کا اس کا اب میں دیکھ رہا ہوں یہ کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ آئی ڈیز ابھی میں جنید کے ساتھ بھی ذکر کر رہا تھا کہ ایک پولیس کی آئی ڈی ایک بنی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ان ویڈیوز کو شیئر بھی کرتی ہیں جسے کلاب نے جنید نے کلیکٹویٹ کیا تو کراچی پولیس کی ایک ٹویٹر پہ آئی ڈی انہوں نے آپ کو رپلائی کیا اور کہا کہ ایک یوز جو ہے وہ ریسٹ ہو چکا اس کا نام بھی لکھا ہونے امان اللہ آئی تنگ کہ اس کا نام تھا تو ادارے کی کام کر رہے ہیں اب جیسے مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں عزیز آباد کے سچو وہ بہت ایکٹیف تھے ان کی میں نے ویڈیو اسی پیج پہ دیکھی ٹویٹر رہنڈل پہ کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا سے تعلق ہم زادتر وہاں پر ہوتے ہیں پھر میں یہ ایسے چو عزیز بھٹی ہیں عدیل ایر بدنامے زمانہ ایک گینگ تھا جو ایرپورٹ پہ ڈکیتی ہیں کرتا تھا ان میں سے دو وہ ڈاکو مارے گئے اور ایک اریسٹ ہوا پھر شاہ فیصل کے ایسے چو ہیں منظور جو ہماری نولج میں ہیں ہم تنقید تو پولیس پہ کرتے ہیں لیکن پولیس کے جو اچھے کام ہیں وہ بھی ہم جیسے ہم کے الیکٹرک پہ تنقید کرتے ہیں لیکن کچھ کے الیکٹرک کے کام ایسے بھی جن کو ان کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں بعض اوقات تو وہ انہوں نے بھی ڈاکو زخمی بھی کیے اور پکڑے بھی ہر علاقے میں ہو رہا ہے لیکن ڈکیتی ہیں اتنی بھڑ چکی ہیں اب میں سی پی ال سی کا ڈیٹا کو چھے مہینے کا رات کو دیکھ رہا تھا سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو کرائے میں وہ سٹریٹ کرائے میں موبائل اس نے چھے کم از کم جو رپورٹ اکثر رپورٹ بھی نہیں ہوتا سب ہی آپ کو پتا ہے کہ اکثر رپورٹ بھی نہیں کرتے تو سب کیا کریں گے رپورٹ کر کے وہ کرائیم بھائی جو موبائل ہے اس کا پر وہ سلوکشن ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا کہ وہ بلوک ہو جاتی ہے سم ہو جاتی ہے ابھی اپنے موبائل کی بات کیے تو میں یہ سوچی تھی موبائل میں ابھی بزار میں ایک لڑکی کی عمر سولہ سال کچھ اتنی اپروکسپیٹلی اتنی ہوگی اب وہ پار بار بالیونگ کرے تو میرا خدا کیلئے میرا ویڈیو نہیں بناو اگر تم اتنی اب یہ عمر کتنی چھوٹی سی اس لڑکی کی سولہ سال کتنی ہوگی اب بزار میں وہ پکڑا گیا اور کسی کا موبائل کر رہا ہوگا چوری تو اب اس کو کیا ڈر لگاوا تھا کہ میری ویڈیو نہیں بناو کون کیونکہ اس کو پتا تھا اس کی امی دیکھ لے گی اس کی بہن دیکھ لے گی بقول میرے بھائی کے ایک پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ چھوٹی سی کبھی کبھی یہ دوستوں میں پتا ہے کیا ہوتا ہے میں کہتا ہوں ہم سب بچوں کو تعلیم دے رہے تربیت ہم نہیں دے رہے یہ جب گیہدرنگ ہوتی ہے نا لڑکوں کی پھر اب تو یہ کر لے یہ کر لے یہ کیا کہتے ہیں سلام اس طرح ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا سابی میں آپ کو بالکل ایک حقیقت بتاؤں کہ آج جب بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو جو صبح نصیحت کرتے ہیں وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اگر کوئی موبائل مانگے موٹ سائیکل مانگے تو دے دینا ریزسٹ مت کرنا جان سے بڑھ کے کچھ نہیں آپ سوچیں کہ کیا گزرے گی ان ماں باپ کے اوپر بھی جو اپنے بچے کو یہ کہہ کے گھر سے نکالتے ہیں سکول کے لیے کالج کے لیے یونیورسٹی کے لیے جوبز کے لیے ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ واپسی میں ساتھ خیریت کے آج ہے جب وہ آج آتا ہے ساتھ خیر کے تو وہ ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ چلو آٹھ گھنٹے بعد ساتھ گھنٹے بعد بچہ واپس گھر آیا تو بھئی آ گیا بھئی چلو ساتھ خیریت کے آ گیا ایک موبائل کے خاطر پچھلے چھ مہینے کے اندر سو سے زائد جانے جا چکی ہیں جس طرح ابھی بٹی صاحب نے کہا ہمارے پاس ریپورٹ کیسز کم ہوتے ہیں اس کے باوجود جو ہمارے پاس سٹیٹسٹکس ابھی تک آتی ہیں اس کے اندر ساڑھے نو ہزار سے زائد اچھا ہمارے درمانی کالر ہیں اور ایک کالر کے بڑے سپر پرسن موجود ہیں ہیلو ہیلو انتظار خیمائی ہے اچھا ہیلو سی پی ایل سی کے چیف برہ چکے ہیں احمد سنائے صاحب اسلام علیکم سر اچھا دوبارہ لائن ڈرپ ہو گئی آگئی ہیلو اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی جی اللہ جی ناظرین اس وقت امائے ساتھ موجود ہیں احمد سنائے صاحب اور ماشاءاللہ سی پی ایل سی کے چیف بھی رہ چکے ہیں سر کرائم پر بات ہو رہی ہے اور آپ تو میں یہ کہوں گی آپ وہ خاص پلر ہیں جب کرائم کا ریشو سپر دگری پر تھا تو آپ نے وہ ہیٹنس ڈگری کو بہت کم کر دیا تھا اور کرائم کو گردن سے پکڑ لیا تھا اب کرنٹ سیچوشن آپ کیا کہتے ہیں سلام علیکم بہت کم بہت کم کرائم اس وقت کرائم کو زہر ہے کرائچی میں زہر ہے کرتاکی ہر تک سٹیٹ ٹائم جنہیں وہ بڑے ہیں اور اس کے لما میں کبھی ایک تشوش پائی جاتی ہیں ہمیں سٹیٹ ٹائم کو منیج کرنے کے لیے ایک مطبور سکھا جائیں پڑے ہیں اور میں سمیتا ہوں کہ کرائچی کے شہر بھی ایک مٹیپولٹ اچھی میں رہتے ہیں ان کو ایک شکی پروجیک ہے وہ ہری چاہتے ہیں تک کہ اس کی پروجیک ہے اور شہر میں ایک نائم کی بارتا دو کا آتما کیا جاتے ہیں اور شہری میں ایک سکتے ہیں ہلو جی 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 سر آپ آواز تھوڑی سی آپ کی ڈراؤپ ہو گئی سر ابھی کرنٹ جو ہے سچوشن میں نے دیکھا لوگوں کے جو ہیں نہ صرف سنیچنگ ہو رہی ہے بلکہ جو ہے خون یعنی کہ ہم قتل بھی بلکل ایزیسٹ کر دی ہے تو آپ اس وقت ہم کسی کو بلیم کر سکتے ہیں یا کنٹرول ہیڈ ہولڈ نہیں ہو رہا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کس کو کہہ سکتے ہیں پولیس کو یا ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی کو منشن کر سکتے ہیں کہ یہ ان سے ہولڈ نہیں ہو رہا پیچھے اس نے کراچی میں جو سکتے ہیں ایک شدت پسندی آئی دی ہے اور شدت پسندی جو ہے وہ ان کا مطلبہ عدد پورا نامنی کی صورت میں صائد کر دینا ہے اور ان کی انسانی جانو کر دیا ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے باچھوں چھینیوں سے جو ہے وہ حکومت کے سامنی یہ عوال کرنی چاہیے بلکل اور اس پیوٹی پروجیکٹ کی لانچ کرنے سے بہت ساری سٹریٹ ٹرینٹ کی واضحاتوں میں کمی آت ہوتی ہو اوکی سر ہم لوگوں کو کیسے کیونکہ جب ریشو بھڑ جاتا ہے کسی بھی ملک میں کوئی بھی چیز کا اللہ نہ کہہ برحان آ جاتا ہے تو ہم لوگوں کو کیا ایک ساتھ بیٹھ کے اس سلوشن کا اس پرابلم کا حال نکالنا پڑے گا دیکھیں بلکل اور اس نے تمام سٹیکھولڈرز کو ساتھ جو آپ کے پاٹنا پڑے گا اور کراچی میں سٹریٹ ٹائنس کو کس طرح کابل کیا جا سکے اس طرح کبیل بحث کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ شہریوں کا تعاون بھی چاہیے میں پومی شاہ اس بات کا بڑا ایلوکیٹ رہا ہوں کہ کراچی شہر میں سٹریٹ ٹرین پروجیکٹ اور ساتھ ساتھ نیبر اٹھ کے پرگرام جہاں شہری اپنی مدد آپ کے دہت جو ہے پولیس کی مدد پر ساتھ اپنے علاقوں پر جو ہے وہ تڑی مہرانی سکتے ہیں یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت پیزی سے انٹرمت بنا چاہیے تاکہ کراچی یہ جو جگہ ہے جو بڑ گیا ہے اس میں لوگوں کو اتنا کانفردنٹ ہو گیا ہے جیسے چوری کرنا یا ڈکیٹی کرنا کسی شاپ میں کسی بیکری میں جا کے اس سے لاکھوں روپے لوٹ لینا اور یہ سب چیزیں اتنا کانفردنٹ کیسے ہو گئے عوام میں حیران ہوں آپ کیا کہتے ہیں اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے دیکھیں اس کی ریزن یہی ہے کہ جب بڑے قرائم کا خاتمہ ہوتا ہے تو چھوٹے قرائم کی طرف انسپریش بڑھی آگا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس لاغتے درے اسعمال وہی لوگ کرتے ہیں جو پڑے قرائم کرنے والے ہوتے ہیں اور چھوٹے قرائم والے تو پڑی قرائم والے تو آئے چلے گئے درادن کھا کے لیکن یہ بڑے قرائم والے سے شامل ہو گئے ہیں ان کے بہت 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 اشتر ہے اس چہر کی لولیسی سے اوہ مائی گاڈ اوکی تینکیو سر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سی پیل سی کے ماشاءاللہ صاحب کا چیف بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے واقعی میں ایک بہت خوبصورت انداز میں کراچی کو جب کرائم ریشو بہت بڑھ گیا تھا تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹائگر کیا تھا اچھا میں بات کرنا چاہوں گی سر ابھی ماشاءاللہ احمد چنائے صاحب بھی موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سلوشن یہ کہ ہم بیٹھ کے اور سب رومین سے جو جو ہیں جیسے اس میں سی پیل سی بھی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہے پارٹی بھی موجود ہے تو اس طرح بیٹھ کے اس کو ہم نے سولف کرنا ہے ورنہ یہ ریشو آپ دیکھ رہے ہیں دن با دن ڈے با دے بڑھتا چلا جا رہا ہے بلکل یہ یہ جو ایشو ہے سٹریٹ کرائم یا کرائم کا تو اس میں آج سے پہلے بھی دوہزار چودہ میں بھی جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو کراچی میں ایک بہت بڑی بیٹھاک انہوں نے گورنر آس پر کی جس میں تمام پارٹیز کے سٹیک ہولڈرز کو بلایا اس میں ایم کیوم تھی پیپس پارٹی تھی جماعت اسلامی تھی تمام پارٹیز کو انہوں نے وہاں اون بورڈ لیا اور کہا کہ میں ایک آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں کرمنلز کے خلاف تو وہ آپریشن کا چیف بنا دیا اس ٹیم کے پر سی ایم صاحب کو اور وہ تمام پارٹیوں نے اس کو کیا اور رن بھی کیا تو ایسا ایک مضبوط قسم کا اس میں سندھ کے تمام سٹیک ہولڈر کو بلانا چاہیے بچومول کوئی بھی ہو اس میں انجیوز بھی ہوں اس میں پولٹیکل پارٹیز بھی ہوں اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہوں اور ان سب کو بٹھا گئے ایک پروپر آپریشن ان کرمنلز کے خلاف ہونا چاہیے لیکن ایک چیز کا میں یہاں پر ابھی میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا پچھلے چھے مہینے کا کراچی میں ایک ٹائم تھا بھتا خوری بھی بہت تھی بہت زیادہ تھی بھوری بندلاشی بھی بہت تھی بہت تھی لیکن کیا ہوا کہ اب میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ جہاں پر ریجسٹرٹ کیسس ہوئے ہیں سٹریٹ کرائم کے دو ہزار تین ہزار چوبیس سو پچیس سو اور اس میں سے کئی نہیں ہوتے ریجسٹرٹ لیکن وہ بھتا خوری کی وارداتیں اگست میں ایک ہوئی اور پورے چھے مہینے میں کوئی ایک سے دو وارداتیں ہوئی ہیں جب ان کو روکا جا سکتا ہے تو اس کو بھی روکا جا سکتا ہے اس کی مربوط پولیسی ہونی چاہیے میکنیزم ہونا چاہیے عوام کو بھی ساتھ دینا چاہیے اور اس میں تمام سٹیک ہولڈر کو ایک جگہ آن بورڈ لے کے اس کی اس کا پورا آپریشن ہونا چاہیے ان کے خلاف کوئی کسی کے پیچھے کوئی ہے بھی ہے تو وہ بھی اس کو اس کے بھی اس کا بھی جا کے گھراؤ کرنا چاہیے اس کو بلکل کسی کو کسی کو اس 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 کرائم میں دیکھیں ایک تو موبائل چھن گیا نا لیکن جو وہ انسانی جانے چلے گئی وہ جو وہ وہ ہماری بہن یا ہمارا بھائی یا ہمارا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ایک بیس پچیس ہزار کے موبائل کے لیے وہ تو واپس نہیں آ سکتا تو بالکل ہم میری ایک جنیز سے بھی بات ہوئی اس ٹاپک کے اوپر کوئی بھی کام ایسا کوئی بھی کام ہو اس میں تمام سٹیک ہولڈر کو ہم سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ہم ایک پلیٹ فارم پہ آئیں ہم بڑے لیول پہ بھی آئیں اور اس کو بالکل جیسے جنائے صاحب نے کہا کہ اس کو بالکل جیسے اس نے کہا کہ اس کو ایک مسائل پر دیکھانی چاہیے اس کی پہ پر ایک پالیسی بنانی چاہیے اس کام کے لیے جب وہ بتا بھی رک سکتے ہے روکی گئی نا ایک بنا گے تو یہ بھی رک سکتا ہے اس کی پر پلائننگ ہونی چاہیے اس کا ایک کانونی الگ ہو جانے چاہیے اس کو بھی دیشتگردی کے اس میں ڈال دینا چاہیے اس کو بھی دیشتگردی کو اس میں ڈال دینا چاہیےあります 7980 ای الگ آیا چاہیے ان کو اچھا جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو آپس میں بیٹھ کے ہی اس کو سلوشن جنہیں تب زیدی صاحب یہ بتا رہی ہے کہ جس طرح ہم سر سے بھی بات ہوئی اور یعنی کہ مجھے ایسے لگ رہے کہ کہ کوئی اس کو سیریسلی نہیں دے رہا یہ میرا شاید پوائنٹ آف یو ہے کہ میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں گیا کوئی پنشمنٹ نہیں دے رہا کیا کہتے ہیں ایسا لگ رہے آپ کو بات صرف اتنی ہے احمد چنائز آپ کو سنا بڑے ریسپیکٹیبل ہمارے سینئر آفیسر ہیں اونرشپ کو ہی نہیں لے رہا کراچی کی بات صرف یہ ہے ہم صرف تجاویز دے رہے ہیں احمد چنائز صاحب آئے انہوں نے بھی دو تجاویز سامنے رکھیں انہوں نے کہا نیبروڈ ایک کمیڈی بنا لیتے ہیں اور وہ اس کمیڈی کا کام یہ ہو کہ جو ہمارے سیویلینز ہیں جو ہمارے شہری ہیں وہ ہمارے شہری آہ سن پولس کے ساتھ مل کے کرائم ریٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے جی بچہ مر جاتا ہے ہم روتے ہیں دو چار ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں دو چار مظاہرے بھی ہوتے ہیں کوئی ایک عدد وزیر داخلہ کوئی ایک عدد سیکیٹری داخلہ اس بچے کے گھر پہ چکر بھی لگا لیتا ہے اس کراچی والے کے گھر پہ بھی چلا جاتا ہے اس لاش کو تو ان کرتے ہیں شہر کراچی کو ان نہیں کرتے دیکھیں ریالیٹی کو آہ تھوڑا سا فیس کرنا چاہیے مجھے تھوڑا سا موقع دیں کہ میں آپ کے آگے ایک ریالیٹی رکھوں ہم جب آپ کے پاس آئے تو ہم نے سٹیٹس کو سٹڈی کیا اگر ہم دیکھیں کہ نو آزار آٹھ سو کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں پچھلے چھے ماہ کے اندر بانوے تیرانوے کے قریب افراد جو کہ ریکارڈ پہ ہیں جو کہ ریپورٹ ہوئے کہ وہ گن شوٹ ہوئے سنیچنگ کے دوران انہوں نے اپنی جان کھوئی ابھی آپ نے افان احمد کا ذکر کیا کل ہمارا ایک جنرلس تنویر بحلم وہ بچارہ لوٹا قسیم سعید ہمارا ایک جنرلسٹ ہے وہ بھی ایک پرائیوٹ چینل کے ہمارے جنرلسٹ ہیں قسیم سعید ان کے والد پرسوں لوٹے ہر گھر کی یہ داستان ہے ہم سب ایک دوسرے کو لوٹنے کی داستانیں سنا کر تسلی دینے والوں میں شامل ہو چکے ہیں یاد رکھئے ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھیں گے اتنا ہی ظلم سہنا پڑے گا کفر کی حکومت ایک رب تعالیٰ کا قانون ہے حضرت علی رضا اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں آپ نے فرمایا مولانے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی یہ ظلم کی سرکار ہے مجھے احمد چنائے صاحب اس بات کا یا آپ یا بھٹی صاحب یا کوئی اور یہ بتا دیجئے ان تجاویز پہ ایک تو عمل کون کرائے گا اور دوسرا ریسپونسیبل کون ہے دیکھیں ہم اگر ہم اگر ہم اگر کسی ریشین ایجنسی کی ریسپونسیبلیٹی ہیں ہم کسی امریکن سیایے کی ریسپونسیبلیٹی ہیں ہم کسی اسرائیلی موساد کی ریسپونسیبلیٹی ہیں ہم کسی انڈین را کی ریسپونسیبلیٹی ہیں یا ہم پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ریسپونسیبلیٹی ہیں وہ شہر جو آپ کو بہتر پرسنٹ ریوینیو پاکستان کا جینریٹ کر کے دے وہ شہر جو پچھین وی فیصد سوبے کا ریوینیو جینریٹ کر کے دے وہ اس کو سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے وہ رو رہا ہے پچھتر سال کے بعد ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ بات کرنی چاہیے سیفٹی اور سیکیورٹی پہ اس شہر کے لیے جو آپ کے ملک کو پچھتر سال سے پال رہا ہے دیکھیں یہ سب ڈکوسلے وازیاں ہیں بات یہ ہوتی ہے جب کام کرا کرنے والا کام ہوتا نا تو وہ کیا جاتا ہے دوہزار تیرہ چودہ کی مثال دی ابھی خرم ابباز بٹی نے نائنٹی ٹو کی بھی ایک مثال ہے جب کام کرنا ہوتا ہے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا جب جب کسی کو وانش کرنا ہوتا ہے جب کسی کو سکرین سے آٹ کرنا ہوتا ہے چاہے وہ crime ہو چاہے وہ کوئر ڈپارٹمنٹ ہو وہ آٹ ہو جاتا ہے وہ crime پکڑا جاتا ہے حمد چنائی نے آپ نے بتایا انہوں نے پکڑا انہوں نے ریٹ کم کیا ان کی ویل تھی ان کی وش تھی وہ اس شہر کے رہنے والے تھے ان کو ان کو یہ خوف تھا کہ میں جب شام کو اپنی کسی محفل میں جاتا ہوں میں کسی دوستوں کے پاس جاتا ہوں رشتہ داروں کے پاس جاتا ہوں مجھ سے ایک سوال ہوتا ہے کہ یار تم پولیس چیف ہو تم سی پی ایل سی چیف ہو شہر کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے یاد رکھے اس شہر کی اونرشپ کوئی نہیں لے گا اس شہر کی اونرشپ صرف یہ شہر والے لیں گے یہ وہ شہر ہے جو دسترخان سجا کر پورے ملک کو فری روٹیاں بھی کھلاتا ہے دوبائی نے تو فری روٹی کی مشین آگ جلگائی ہے ہم نے تو فری روٹی نہیں فری سالن کی مشینیں بھی کئی سالوں سے لگی ہیں اس شہر کے اندر کھولیں ہر چاک کے اوپر موجود ہیں اور حالانکہ میں اس کی فیور میں نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک کرائم ریٹ کی وجہ ہے کہ ہم وہاں بلالیتے ہیں لوگ کو کھلاتے ہیں شام کو وہ ایک آت پہ سٹال لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے وہ جمع کر کے واپس نکل جاتے ہیں ہم نے جو سٹیٹس سٹیڈی کیے اس کے اندر جتنے لوگ پکڑے گئے اس میں بانمے فیصد کا تعلق غیر مقامیوں سے ہے وہ غیر مقامی ہیں غیر مقامی بھی کون سے غیر مقامی بلکہ اس اس نائنٹی ٹو پرسنٹ کے اندر بھی سیونٹی پرسنٹ جو ہیں وہ غیر ملکی غیر مقامی ہیں آپ یقین کیجئے اس شہر کے اندر کثیر تعداد اس وقت وہ موجود ہے جو کہ پناہ گزیروں کی ہے جو کہ مختلف ایک آد ملک سے ہمارے پڑوسی ملک سے جب ریشیان وار ہوئی اس کے بعد یو ایس وار ہوئی وہ وہاں سے یہاں مائیگریٹ کر کے آئے وہ یہاں کے لوکل بھی نہیں ہیں ان کی اگر تعداد دیکھیں تو وہ ان اوفیشل تعداد آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف کراچی میں ایک کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اگر اتنے لوگ ان اوفیشل بتا رہا ہوں اوفیشل جو نارا کا ریکارڈ ہے وہ 42-43 لاکھ تو وہ بھی بتا رہا ہے جو نارا ابھی ادارہ عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر اسٹیبلش کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ جی یہاں پہ ریجسٹریشن ہوگی وہ مجھے اس لیے اس سارے بٹی صاحب ٹریک ریکارڈ گئی پتا ہے کہ وہ ہماری گلی میں دفتر کھلی گیا اب وہ جب دفتر کھلا تو ہم نے جا کے تھوڑے سے سٹیرٹس لینا چاہیے ان سے جب سٹیرٹس لیے تو اس وقت بھی ان کے پاس چونتیس پہنتیس لاکھ تو ریجسٹریٹ تھے اللہ اچھا کتنے ایسے آپ کس آپ جور چرنگی آ جائیں نیپا چرنگی آ جائیں وارٹر پم چلے جائیں صبح جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا ہاتھ میں کودال لے کے اور بول بیٹھے ہوئے آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ کس کا کام کر رہے ہو یا جو کھدائی ہو رہی ہوتی ہے نا کم سی کی اکثر آپ ان سے پوچھیں کس کا کام کر رہے ہو وہ کہتا ہے کم سی کا کام کر رہے ہیں ہی کم سی کا کام کر رہے ہو تو تم تمہارے پاس پاکستانی کوئی نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ ہوگا تم کم سی کے کسی ٹھیکے پہ کام کر رہے ہو تمہارے پاس کوئی شناختی کارڈ ہونا چاہیے اس پاکستان کا جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ افغان رفیجی ہے آپ کی پولس بٹی صاحب معذرت کے ساتھ دولار تیرہ کا آپریشن چودہ کا آپریشن آپ کوٹ کر رہے تھے وہ آپریشن الاسف کے پیچھے نہیں ہو سکا وہ آپریشن افغان بستی میں آج تک نہیں ہو سکا آپ کے ڈی ایس پی کو گڑ اپ ٹاؤن آفس کے اندر بند کر دیا گیا نہیں ہو سکا افغان بستی کوچی کیمپ کے اندر وہ آپریشن یہ آپریشن اگر ہوتا بھی ہے کرائیم ختم کرنے کے نام پہ تو وہ آپریشن پولٹیسائز ہو جاتا ہے وہ پولٹیکل بن جاتا ہے وہ ناپسندیدہ سیاسی جماعت کے خلاف ایز ای ٹور استعمال ہوتا ہے اس ملک کے اندر تو بھائی خودارہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کسی قسم کا آپریشن نہیں پلاننگ اور اس کی اگزیکیوشن پلاننگ ٹاک شوز میں بھی ہوتی ہے داخلہ کے میکموں میں بھی ہوتی ہے اگزیکیوشن کتنی ہے پچھلے دس سالوں میں مجھے بتائیں کرائیم ریٹ کیوں سٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی بھی گورنمنٹ نے چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو چاہے وہ فٹل گورنمنٹ ہو چاہے وہ میاں صاحب کی گورنمنٹ رہی ہو پچھلے بارہ پندرہ سالوں کے اندر ان کے پاس چاہد ایک دوہرہ تیرہ کا آپ لوگ ٹریڈٹ لیتے ہیں اس آپریشن کا لیکن اگر ہم اس کے بعد آتے ہیں تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی عمران خان صاحب کے بعد اس وقت پر اتحادیوں کی ایک حکومت ہے مجھے بتائیں کہ ایگزیکیوشن کیا ہے کیا پلان تھا ان بارہ سالوں میں سیفٹی سیکیورٹی کا احمد چنائز آپ سیف سٹی پروجیکٹ کی بات کر رہا ہے میرے بال سفید ہو گئے سیف سٹی پروجیکٹ کا نام سنتے سنتے میرے بچے جوان ہوگا بھائی ہمارے سیف سٹی پروجیکٹ کا نام سنتے سنتے کئی سو موبائل چھن گئے کئی سیکڑوں جانے چلی گئی وہ سیف سٹی پروجیکٹ نہیں مکمل ہوتا بھائی خدا کے لئے پلاننگ نہیں ایگزیکیوشن پر آئی ہے بتائیں رسپانسبل کون ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد فیڈرل کہتا ہے فیڈریشن کہتی ہے کہ صوبہی حکومت رسپانسبل ہے ارے تو کیا اٹھارویں ترمیم کے بعد اگر فیڈل گورنمنٹ کوئی رسپانسبلیٹی نہیں لے گی فیڈل گورنمنٹ کو بھی رسپانسبلیٹی لینی چاہیے وزیر اعلیٰ کے داخلہ کی یہ پوزیشن ہے یقین کریں دو سال سے وزیر داخلہ نہیں ہے زندہ کے اندر داخلہ کے قلمدان مراد علی شاہ صاحب کے پاس اپنا موجود ہے آپ اکاؤنٹبل کیسے کریں گے آپ وزیر اعلیٰ سے پوچھیں کہ یہ اتنے لوگ مر گا مطلب پوچھنے کے لئے جانے کے لئے بھی آپ کو کئی دن لگ جاتے ہیں دیکھیں ایگزیکیوشن پر آئیے لوکل پولسنگ پر آئیے اپنے پلانس کی ایگزیکیوشن پر آئیے مقامی پولس دنیا کے اندر کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی اور سٹیٹ کی پولس کسی اور سٹیٹ میں بھیجی جائے یا اس شہر کا علمیہ یہ ہے کہ نہ پولس مقامی نہ ڈکیٹ مقامی نہ بھیکاری مقامی یہاں صرف لٹنے والا مرنے والا کٹنے والا صرف مقامی ہیں اور کوئی مقامی نہیں ہے اس پر آب کیا بات ہے ہمارے ساتھ اس وقت کولر موجود ہے فراز الرحمن اسلام علیکم اس وقت نمائے درمیان آگے جی میں نے کہا کہ شاید کول لگ گئی ابھی فراز الرحمن اس وقت پریزیڈنٹ ہے کارٹی کے اور بزنس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں اسلام علیکم فراز الرحمن صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی آرام جلدہ میرے پیارے بھائی یہ بتائیں افکورس بزنس کمیلٹی پاکستان کی وہ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں پلر آف پاکستان کیا آپ سمجھتے ہیں اس crime ریشو بڑھتے ہوئے crime ریشو میں آپ کی بزنس جتنی بھی جو لوگ کام کرے ہیں کیا وہ تمام لوگ سیف ہیں کے نہیں یا ان کو بھی پہلے کیونکہ بہت پہلے سیچویشن تھی بھتہ ہو رہی جتنے بھی بزنس میں تھے بہت ڈرے ڈرے سہمیں سہمیں رہتے تھے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی کوئی پرچی آ جائے کال آ جائے تو اس سے ذرا سا تھوڑا اگر میں ایک ہوں گی ہٹیں تو crime ریشو بہت بڑھ گئے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ رحمہ الرحیم شکریہ سبیرش ایک چلی مسئلہ یہ ہے کہ جو صورتحال ہے لوین آٹر کی وہ انتہائی حراب ہے اور اس کے اندر جو ہے ابھی آپ کو پچھل سنو آپ نے دیکھا کہ وہ مردر بھی ہوا وہ بھی ہمارے کارٹی کے کچھ لوگ تھے جن کے وہ پانجہ تھا جس کا وہ مردر ہوا اس کے علاوہ آپ دیکھ رہی ہیں روزانہ کے تھا اس کے علاوہ آپ سے تکیر کی اراندنی جو ہے اوپر بھی چلی جا رہی ہے بات یہ ہے کہ ہماری ہیں جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا کہ یہ بی آئی پی کلچر کے اوپر جو پولیس کی نئی نئی گاڑیاں اور پولیس کے افسر اور کمانڈو اور ایسرشیو جو ہے ان کو جو ہے وہ تائمیات کر دیا جاتا ہے کہ وہ پولیس کی اپنے یا تو اپنی پولیس کی حفاظت کریں یا پھر وہ بی آئی پیس کی حفاظت کریں تو بات یہ ہے کہ جب نفری آپ کی ساٹھ ہزار میں سے تیس ہزار کی نفری جو ہے وہ اسی کام میں لگی ہوگی تو تیس ہزار کی نفری آپ کو کیا جو ہے وہ پینیفٹ دیں گے اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی جو محصوبوں سے پہلے بات کر رہے تھے تو مجھے نام نہیں پتہ ہوتا تو انہوں نے بات کی کہ ہماریاں نہ پولیس مقامی نہ ہماریاں جو ہے وہ بیکاری مقامی بہت انہوں نے انداز سے اس کو بات کی اور بات یہ ہے کہ یہ بات کہ آپ کی انٹیلیسنس کار کون رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر اگر کاری کے اندر جھاکنے والا جو ہے وہ کاری ہوتا ہے بہت اکھانی سے آگے جات لیتا ہے ایک نورمل آدمی تو نہیں جات سکتا کہ آپ کے آئے ہو گاڑی کے اندر جات لے کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ تو نہیں ہے کوئی بیٹھا ہوا تو نہیں ہے کتنے لوگ ہیں یہ ساری چیزیں نشاندہی کون کرتا ہے یہ بیکاری کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ دوسری تمام چیزوں کی طرح ہونا چاہیے انڈسٹریل ایڈیے کے اندر بھی دیکھیں ہمارے آرڈرز کینسل ہو رہے ہیں اس کسیم کی ایکٹیوٹیز اور اس کسیم کی جو چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے میڈیا پھلا ہے باہر بھی جاتی ہیں یہ انفرمیشن تو لوگ جو ہے وہ اب ہمیں آرڈر دیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں پان بہتری تیلی کرائیسز میں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیز ہیں تو اب ہم اس اس میں نہیں ہے کہ ہم مزید کسی کسیم کی لائیبلیٹی لیں لائیبلیٹی لیں لائی نوٹر جو ہے وہ پاکستانی شہری کا پہلا حق ہے اور لائی نوٹر کے لیے اگر انہوں نے کمیٹی پولیسنگ کی طرف جانا ہے تو بلکل جائیں اور جب آپ کے علاقے کے اندر کمیٹی پولیسنگ آ جائے گی تو ایک اس سے سب سے بڑا ہے جو مسئلہ ہوگا وہ رشوت کو نہیں ختم ہو جائے گی لوگوں کو نظر آنکھوں میں ایک دوسرے کا لحاظ ہوگا انہیں پتہ ہوگا یہ مہلے کا بھدرگ ہے ان کو پتہ ہوگا یہ علاقے کا بڑا ہے اس وقت تو یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کردانہ میں یعنی لوگوں کا کوئی پورسانے حال ہی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ میں ایسے دیزنس کمیٹی آپ لوگوں سے کی توجہ سے آپ کی پینل کی توجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یقینی طور پر اس پر اوپر جو ہے فوری طور پر توجہ بھی جائے نہیں تو اس situation کے ساتھ جو law and order خراب ہو رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جو ہے وہ آگے اس کی سیریان چل سکے گا بہت شکریہ آپ راز و رحمان امار ساتھ تھے اور پریزیڈنٹ ہے کاتھی کے بزنس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت اور انہوں نے اپنے point of view سے یہ کہا کہ اس کو پر seriously action لینا پڑے گا ورنہ پاکستان کو پاکستان کی مہیشت پر ایک بڑا جو ہے وہ اس کو دھچکا لگ سکتا ہے جو نے جس مطلب میں نے دیکھا آپ کا جو plot آپ نے create کیا اور اتنا جو سب باتیں open لگیں ہماری درمان ایک کالر بھی ہیں hello assalamualaikum surukhsana zaydi hello walaikum warasalam کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ٹاک میری پیاری بہن کیسے ہو آپ ٹھیک ہو الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے اور جیسے کہ آپ کا topic ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتی جی جی دیکھیں اب یہ جو اوان مہاری دی ہیں ان کے لیے تو یہ تو بہت اجتے سے یہاں موجود ہے لیکن یہ جو ریٹ ابھی بڑا ہے کرمنلز کا کرنس کا تو اس کے اندر ایک چیز جو ایک اور بات ہے وہ یہ شامل ہے کہ جو کچھے کے علاقے سے یہاں پر پانی بھر گیا ہے سن کے برونے سن سے تو وہ لوگ جو کہ ڈاکو شنی ہیں ڈاکو وہ بھی سن کی طرف انہوں نے بھی رخ کر لیا ہے اور سن کے ایسے کراسی کی طرف رخ کر لیا اور کراسی کے ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چل رہے ہیں کہ یہ اصلی سالہ گزگان ہیں یا یہ ڈاکو کے ٹولے ہیں تو انہوں نے بھی ہموں کے شہر کو یرغمال بنا لیا ہے اب کراسی کا ریک اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ہمارے سامنے ایک دو واقعات ہو گئے جو کہ مسلحہ نے بچا لیا ہے لیکن یہ کہ کوئی بھی شہر ہی اپنے رخان اتنے وقت تراتی کر نہیں ہوگا جس نے سامنے کچھ نہ کچھ دیکھا نہ ہو فائرنگ ہوتی ہے لوگوں کو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کے لئے کوئی علاج ڈھونڈنا کرے گا اور جو سن سے اندر سے آئے رہی لوگ ہیں ان پر بھی چیک کرنا چاہیے خانی تو ہیں وہ تو بہت افسر سے کچھ نہ کچھ کر رہے لیکن ان کے ریت اتنا نہیں جتنا اندرول نے سن سے آئے گئے اس پر بھی توجہر دے اوکی بلکو ٹھیک کہنی رکسانہ زہدی صرف ویسے میں ایک بات بتاؤں جب میں نے جتنے اغوانیوں کو دیکھا یا تو وہ روٹی بنا رہتے ہیں یا کہیں ان کا کہیں دھیلہ لگا ہوتا ہے کبھی گلاسز بیچ رہے ہیں کبھی کوٹ سردیوں کے کپڑے گرمیوں کے کہیں وہ بھٹے بنا رہے ہیں لیکن ڈکیتی میں میں نے کبھی بھی اچوری کرتے ہوئے میں نے کسی بھی اغوان کو نہیں پایا لیکن میں بھی بیہائنڈ کوئی سرکولیشن چل رہی ہو لیکن مجورٹی ہم نے جب ہم ڈکیت پکڑتے ہیں یا جو کرائم کرتا ہے اس کو پکڑتے تو اس کی ایکسنٹ سے پتہ چل جاتا کہ کیا بول رہا ہے اس کا بلونگ کہا سے کرتا سرائکی ہے یا پنجابی ہے یہ بہت ساری ایسی بات ہیں جن کو سب بات کو کلیک کرنا پڑے گا کہ بیسکلی فالٹ یا دیفالٹ یہ کہاں سے ہو رہا ہے جس طرح بھی میری بہن نے کہا میٹروپولٹن سٹی ہے آپ کے ملک کا فائننشل حب ہے دنیا کے جتنے ایسے شہر ہوتے ہیں جو ترقیافتہ شہر ہوں جو فائننشل حبز ہوتے ہیں اپنے ممالک کے ان کے انٹری اور ایکزٹ کا ایک سسٹم ہوتا ہے پچھتر سال کے اندر کبھی ٹول پلازا کراچی گیٹ پیچھے آجاتا کبھی ٹول آگے چلا جاتا پھر بہریہ کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے اور آگے چلا جاتا پھر بہریہ کو کمپنسیٹ کرنا ہو کسی اس سوسائیٹی کو کسی ڈی اچھے کو پیچھے آجاتا بات یہ ہے اس گیٹ کو آگے کریں پیچھے کریں اس کی انٹری اور اگزٹ کا آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ اس شہر میں کون آرہا ہے کون اس شہر سے جا رہا ہے شہر کی آبادی ساڑھے تین آتے ہوئے کوئی سکین پہ آپ کی پکچر ہو رہی ہو کوئی آتے ہوئے آپ کسی کہیں سے گزریں تو یہ پتہ ہو کہ جی فلاں بھائی جو ہے ہمارا وہ چلا تھا سرگودہ سے یا لڑکانہ سے ابھی ایک ڈکیت پکڑا گیا اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی ارشد البرٹ جو ادنان البرٹ تھا وہ سرگودہ کا ایک کرمینل وہ وہاں سے نگل کے کراچی آگیا پھر کراچی آکے وہ واردات کرتا رہا ابھی کراچی پولیس نے اس کے لئے چھاپے واپے مارے وہ بھی پکڑا نہیں گیا اس کے ساتھ کا ایک لڑکہ البتہ پکڑا ساتھ ڈینگی تو 2-4 دنوں کے اندر خطا ہو جائے گا اور اس کے جو آمیل ہیں اتنے زیادہ نہیں اور اس کے اثر جو نگیجی اتنے بڑے نہیں لیکن یہ جو Law and Order کی situation ہے یہ اس سے زیادہ سیدی ہے اور آج ماشاءاللہ آپ کے جو گیتز ہیں بلکل کراچی کے دل کی آواز مجھے لگ رہے گا ہے جنید جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر جی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ضرورت ہے اور دنیا بھر کا قانون بھی ہے کہ وہاں کے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کی نوہا ہونا ضروری ہے وہاں کے مقامی لوگ رکھے ہیں بلکل یہ جنید رضا صاحب بلکل صحیح روار ہے کہ یہاں پر سوائے لٹنے والے کے سب غیر مقامی اسے کیا پتہ کہنا ہے کہ یہاں کا جو چور ہے یہاں کا جو ڈاکو ہے اب اور کیا کہتا ہوں میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اس لئے آپ کے بلکل ایک آپ کی کریکشن کر دوں اپنا سب ہی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر یہاں پر یہاں ہی آنوانیوں نہیں پکڑ جاتے آپ اگر یہ دونوں بہت بہت اچھے انیلیس بیٹھیں ہیں آپ کے پاس پولیس کے دیتے ہیں ان کے بعد موجود ہے تو کرائیم ریڈ کے اندر جو پکڑ جانے والوں میں اگرانیوں کا بہت بڑا ہاتھیں کریں کبھی اس کو ڈسکلوز کی نہیں کیا ان کے پاس شناختی کرنی ہوتا آپ کیا بتائیں سر آپ نے اس کو ہمارے پاس جو ایک آتا ہے اس کو ڈسکلوز کی نہیں کرتے بتائیں نا تاکہ ہم لوگ اتیاد کریں آپ کر رہے ہیں نہیں یہ پولیس میں بیار آویر کہنے میں کہ یہ جو اپنے کرائیم ہیں یہ اس میں اگرانیوں کا بہت بڑا ہے اور وہ یوں ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم وہ انڈردی امریلا کہتے ہیں کہ ہم کی بیگین پے آئے ہیں بلجستان سے آئے ہیں اور وہ بہت بڑے وہ ہیں اور ضرورات بلکل عمد ان کا اگر آپ سارا ان کا لبے لباہ لے لیں جو راپ کا جانب ہے تو یہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو آپ رسکوشو جیس دیں انہیں بتائیں کہ میں میرے گھر میں ہے میرے محلے میں کون ہو سکتا ہے اس کو نظر ہوئی آج ہوارا تعلق قرائم کنٹول لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ کن کو رسی باندھ کے رکھی جائے تو وہ کنٹرول میں آ جائیں گے اچھا جس طرح انہوں نے کہا کہ رسی باندھ کے رکھی جائے تو کنٹرول میں آ جائیں گے لیکن دیکھیں جنہوں نے اس چیز کو پرمیشن دی لیٹس ہی ایک شلٹر دینے کی کورسش کی تو ان کو اس کا سبٹیٹیوٹ بھی رکھنا چاہیے لیکن اس وقت تکلیف تو عوام اٹھا رہے گے اکثر گفتگو اگر کی جائے پیپرز پارٹی سے ان کے میں بہت سارے لوگوں کا انٹرویو لے چکی ہوں تو میں نے ان سے کبھی بھی سوال کیا کہ دیکھیں کراچی میں جو فیسولیٹیشن مین جو ہے وہ الیکٹرسٹی ہے یا سیورج ہے یا پانی پینے کا سہولت جو ہے وہ تین چیزیں جو ہیں بیسکلی وہ ٹرافک جو ہے وہ مزید آپ لوگ اس کو سمال نہیں پا رہے ہیں بڑھتے جاری تو وہ ہمیشہ ان کے پاس ایک الفاظ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے شہروں سے لوگ مطلب اپنے روزگار کے لیے کراچی میں آتے ہیں انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو ہائلٹ نہیں کیا دیکھیں جب تک ہم اپنے بچے کو غلط بات اور صحیح بات انڈگیٹ نہیں کریں گے تو اسے معلوم نہیں ہوگا کہ یہ اس پرسن سے ملنا ہے اور اس پرسن سے نہیں ملنا تو ہماری عوام کے اوپر یہ جو ہے ڈیفرنٹ کنٹری کے لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے تو اس کا بک اپ بھی تو ریڈی رکھنا چاہیے تھا کہ اس کے ریزلٹس کیا ہو سکتے ہیں کوئی سپٹیٹیوڈ ریڈی رکھنا چاہیے تھا ان کی ان کا ایڈنٹی کہ بھئی اگر یہ لوگ ہیں اس میں دیکھیں انسان ہے ہمیں کیا پتہ پہچان کہ یہ کرائم میں مبتلا ہے یا یہ کر سکتا ہے یہ اچھا بندہ ہے برا تو آپ کو جب کسی کو آپ جگہ دے رہے ہیں اپنے ملک میں جو اپنے ملک کے اندر اتنی پرابلمز ہیں خاص انیشیل چیزیں ڈسٹرب ہیں تو ہم یہ سوچ کے قدم ہم ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وقت حکومت چلا رہے ہیں ان کو سوچ کے لیے نا چیزیں لیٹس ہی ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے پوائنٹ ویو ہیں اور کچھ چیزیں ہم سے بھی غلط ہو سکتی ہیں ہماری ناللیج میں نہیں ہو سکتی تو جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں اوپن ہوتے ہیں یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گود مورننگ ویٹ سبھی کے ساتھ موسیقی